اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے سحیل مقبول اور آپ دیکھ رہے ہیں سحیل مقبول وائز چینل ناظرین قدرت نے اس دنیا میں کمال کے پرندے بنائے ہیں جو دکھنے میں تو اتنے خوبصورت ہیں ہی مگر ان میں وہ کوالٹیز ہیں جو عام پرندوں میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی آپ کو آج ہم ایسے پرندوں سے ملوائیں گے جو جب آوازیں نکالتے ہیں تو گانا گانے کی آواز نکلتی ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سا دیئے گے بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک ضرور پہنچے نامبر ون اورنج بیلڈ پیرٹ ناظرین اورنج بیلڈ پیرٹ نمی پرندے کی لمبائی 20 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور ان پرندوں کو اکثر ایک دوسرے سے بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو ان پرندوں کی تعداد اب زیادہ تر تسمانیہ میں ہی پائی جاتی ہے ناظرین اس توتے کے چار کلر اس کو خوبصورت بناتے ہیں ایک توتے میں اتنے کلر دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں نمبر دو سوپرڈ برڈ آف پیرڈائز ناظرین اس پرندے کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ انتہائی خوبصورت پرندہ ہے اوورال یہ پرندہ پورے کا پورا کالا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو اس کی گردن کے نیچے چمکدار اور نیلا کلر بھی موجود ہے جس کو یہ ڈانس کرتے ہوئے پوری طرح کھول دیتا ہے اور ڈانس کرتے ہوئے یہ اتنا ڈانس میں مگن ہو جاتا ہے کہ کئی کئی منٹ ڈانس کرتے ہیں گزار دیتا ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ پرندہ پاگل ہے جو ڈانس کرتا ہی رہتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے ناظرین اکثر یہ میل برڈ فی میل کو امپریس کرنے کے لیے ڈانس کرتے ہیں اور جب تک وہ فی میل خوش نہیں ہوتی یہ بیچارہ ڈانس ہی کرتا رہتا ہے ان پرندوں کی سب سے زیادہ تداد نیو دینی میں پائی جاتی ہے یہ پرندہ تھوڑا دکھنے میں عجیب لگتا ہے مگر یہ پرندہ خوبصورت پرندوں میں سب سے آگے ہے یہ پرندہ نارت امریکہ میں پایا جانے والا سب سے بڑا پرندہ ہے جس کو گراس برڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک اڈلٹ سیج گراس کا پورا جسم نوکیلہ ہوتا ہے ہلکے بھورے اور کالے کلر میں دکھنے والا یہ پرندہ اس پرندے کی فرنٹ سائیڈ دوسرے پرندوں سے بہت مختلف ہوتی ہے دو ہزار دو تک کوئی بھی فیملی اس پرندے کو گھر میں پالنا نہیں چاہتی تھی مگر اب بہت سارے لوگ اس پرندے کو اپنے گھر میں پالنا اور رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو اس پرندے کو گھر میں رکھنے کے لیے لے کر آنا ہے تو آپ کو نوٹ امریکہ کا ایک چکر لگانا پڑے گا آپ وہاں سے ایک پرندہ نہیں اور بھی زیادہ پرندے لے کر آ سکتے ہیں نمبر فور ناظرین اب بات کرتے ہیں کرسمن آئس لینڈ فری گیٹ برڈ کی ناظرین یہ پرندے کالے اور بھورے رنگ کے ہوتے ہیں ان میں خاص بات یہ ہے کہ میل برڈ میں آگے کا حصہ ایک لال غبارے کی طرح نظر آتا ہے وہیں اگر بات کریں مادہ پرندے کی تو اس کا آگے والا حصہ سفید کلر کا ہوتا ہے یعنی میل اور فی میل کا آپ کو آسانی سے پتا چل سکتا ہے کہ یہ میل ہے اور یہ فی میل میل برڈ فی میل کو امپریس کرنے کے لیے ایک لال کلر کے غبارے کو پوری طرح پھولاتے رہتے ہیں اس سے پتا نہیں فی میل امپریس ہوتی بھی ہے یا نہیں مگر یہ سارا دن اس کو پھولا کر ہی رکھتا ہے دوستو ان پرندوں کا وزن ایک سے دو کلو تک ہوتا ہے اور شکار پکڑنے کے لیے ان کی لمبی اور تیکھی چونچ ہوتی ہے جو آگے سے کافی نکیلی بھی ہوتی ہے ان پرندوں کا سائز 45 انچ تک بڑھ جاتا ہے اور یہ پرندہ دکھنے میں کافی بڑا نظر آتا ہے نمبر 5 ویگوریا گراؤنڈ پائیجن دوستو جس طرح ایک ملکہ کے سر پر تاج ہوتا ہے اسی طرح اس پرندے کے سر پر بھی خوبصورت تاج ہوتا ہے اس تاج کی وجہ سے یہ پرندہ انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے اس پرندے کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے کینگ آف پائیجن بھی کہا جاتا ہے نیلے اور ہلکے بھورے کلر کے اس پرندے کی آنکھیں لال ہوتی ہیں جو اس کو اور بھی اٹریکٹیو اور خوبصورت بناتی ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کے پروں میں الگ الگ کلر ہوتے ہیں جو اس کو دوسرے پرندوں سے بہت ہی الگ بناتے ہیں